گورنر تیرے راج میں کٹورا ان کے ہاتھ میں جمہو کشمیر کے ایڈمیسٹریشن کے ہمیشہ جھوٹے وعدے کیے جاتے نوجوانوں کے ساتھ اور ان کے فیوچر کو ایکسپلوائٹ کرنے کا سب سے بڑا ذمہ جو ہے وہ جمہو کشمیر کے بارتی جنتا پارٹی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیکھیں کٹورے اب سب سے بڑا سوال یہی آیا کہ گورنر تیرے راج میں کٹورا ان کے ہاتھ میں یہ سب نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں میں کٹورے ہیں اور بیک مانگ رہے ہیں گورنر صاحب سے انتظامیہ سے مانگ رہے ہیں بیک اور دکھ ہی اس بات کہہ کہ نوجوانوں کا ایکسپلوائٹ کر رہی ہے سرکار پہلے پولیسیز کریٹ کی جاتی ہیں پولیسیز کو کریٹ کرنے کے بعد ایک دم سے یہی سرکار جو ہے ان پولیسیز کے اوپر ان بے روزگار نوجوانوں کو تو پہلے سے ہی ایکسپلوائٹ کیا جا رہا تھے لیکن اب جن کو روزگار دیا تھا انہیں بھی جو ہے وہ ایکسپلوائٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور اس سب کا کریڈٹ جو ہے وہ بی جے پی پارٹی کو جاتا ہے رویندر رانا جی ڈانس کرتے ہیں بانگڑا پاتے ہیں ریلیز میں جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ان بے روزگار نوجوانوں کے پاس آ کر ان سے کبھی بات چیت نہیں کرتے ہیں الیکشن چاہیے ووٹ چاہیے اس کے بعد سرکار چاہیے لیکن عام نوجوانوں کے حق کے لیے انصاف نہیں چاہیے ایک نوجوان سے بات کریں گے اتنے برے دن آ چکے ہیں کہ ہاتھ میں کٹورا لے کر بیک مانگ رہے ہو کیا ایڈمیسٹریشن اور گورنر صاحب اور انتظامیاں آپ لوگوں کو بالکل اگنور کر رہی ہیں سر پہلی بات ہے ہم کٹورا یہ دکھا نہیں رہے کہ ہم بیک مانگ رہے ہیں ہم کٹورا یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں بیک نہیں چاہیے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں یہ پہلی بات ہے دوسری بات مجھے بلکل بھی آئیڈیالجی گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے ایڈمیسٹریشن کی سمجھ نہیں آ رہی ہے بلکل جبکہ انہیچم کی پولیسی جتنے سالوں سے چلی آ رہی ہے اتنے سالوں سے کنٹینیو ہوتی جا رہی ہے اور ای سی آر پی ہی ایک وائد سکیم ایسی ہے جسے یہ کنٹینیو نہیں کر رہے ہیں جسے ایک خالی ایکسٹینشن دے رہے ہیں تین تین مہینے کا اور وہ لولیپپ پگل رہا ہے تین مہینے کے بعد ختم وہ نیچے گر کے ختم ہو جا رہا ہے اس کے بعد یہ ہمیں بلکل بھی نہیں لے رہے ہیں کسی بھی آئیڈیا میں اور اس کے بعد یہ ہمیں بلکل اگنور کر کے سائیڈ لائن کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکر رہا ہے کہ سارے نوجوان جو ہے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑے لکھے نوجوان ہیں سارے ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے مہینے کیا ہوا ہے اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے پڑھائی لکھائی نہیں کی ہوئی ہے جن کے ہاتھ کسی کام نہیں آیا ہے اور جو یہ وہی بندے ہیں یہ آپ کو بھی پتے ہیں سب لوگوں کو پتے ہیں لوکلز کو پتے ہیں سبھی گورنمنٹ کو بھی یہ چیز پتے ہیں کہ یہ وہی بند ہے جنہوں نے ہاسپیٹلز میں اس وقت کام کیا ہے جس وقت اپنے باپ اپنے ماں اپنے بیٹوں سے نہیں جھڑ رہے تھے اپنے بیٹوں کو ہاتھ لگانے سے منع کر رہے تھے کیونکہ اس چیز سے ڈر رہے تھے کہ یہ چھوٹے ہیں ہم تو بڑے ہیں ہم شاید مارنا جائے ہیں کووڈ سے لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بندے ہم کیسے سڑک پہ ان کو بٹھائے یہی بندے جو بندے اندر اس وقت کام کر رہے تھے جس وقت یہ گورنمنٹ خود نہیں آ رہی تھی گورنمنٹ کے ریاکشن آیا ہے ریپلائی ہوا ہے ایڈمیسٹریشن سے انپوٹس ہمارے پاس آئے ہوا ہیں یہ ریپلائی کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایفی ڈیوٹ دے کر ایک سائن کیا تھا کانٹریکٹ اور اس کے تحت آپ لوگوں کو لگایا گیا تھا اب جب آپ کا کانٹریکٹ پورا ہو چکا ہے جو آپ نے ایفی ڈیوٹ پہ سائن کیا ہے اس کے تحت گورنمنٹ تو کہہ رہی کہ ہم اپنی پالسیز پہ قائم دائم ہے اور ہم نے اپنا وقت جتنا ان نوجوانوں کو دینات ہم نے دیا اب ہمیں ان نوجوانوں کے ایسے وقت کے بیچ میں ضرور تو نہیں ہے یا ایس پر ان کے جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کے حساب سے تو نوجوان بھی کہیں نیکنے گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ ایک قسم سے جو ہے وہ منٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہاں پر جو ان کو وقت دیا گیا ہے وہ وقت پورا ہو چکا ہے پہلی بات میں اگر گورنمنٹ کو یہ بھول خیال ہوگا کہ ہمیں یہ کانٹریکٹ ہے انہ چم انڈر جو بھی سکیم ہوئی ہے وہ کانٹریکٹ بیسز پہ ہی سٹارٹ ہوئی ہے جو بھی آپ دوہزار پانچ سے انہ چم کی پولیسی دیکھئے انہ چم کی سائٹ کھول کے دیکھئے کہ پہلے یہ کانٹریکٹ پانچ سالوں تک رہا پھر سات سالوں تک ایکسٹینٹ کیا گیا اور پھر سات سالوں کے بعد جو بھی انہ چم کے انڈر ابھی تک لگا ہے جس بھی سکیم کے انڈر لگا ہے وہ کانٹینیو ہوا ہے یہ گورنمنٹ شاید لوگوں کو بے وکوب بنا رہی ہے لیکن ہمیں نہیں بنا سکیں گے کیونکہ ہم نے پڑی ہوئی ہے یہ چیزیں ہمیں پتہ یہ چیزیں کہ پہلے تو بلا شک یہ پہلے کانٹریکٹ ہے لیکن اس کے بعد یہ کانٹینیویشن ہے انہ چم کی انڈر جو بھی سکیم آئی ہے وہ کانٹینیو ہوئی ہے وہ کھالی کانٹریکٹ تک محدود نہیں رہی ہے وہ کانٹریکٹ جو آپ جو ہے اس سے ہٹ کر سائن جو ہوا تھا جو اگریمنٹ پہ سائن ہوا تھا وہ کس بنیاد پہ ہوا تھا وہ اس بنیاد پہ ہوا تھا کہ جب آپ نے پہلی ایڈویٹیزمنٹ آگر کھول کے دیکھو گے وہ کتاب دیکھو گے کھول کے دیکھو گے اس ایڈویٹیزمنٹ پہ لکھا گیا ہے کہ ایکسٹینڈیویشن پہ لکھا گیا ہے کہ یہ بندے آگے چلائے جائیں گے اکورڈن ٹو دیئر پرفارمنس ایک بات میں یہاں پہ گورنمنٹ کو کلیر کروں کہ اگر آپ بول رہے ہو کہ یہ کنٹریکٹ تھا تین مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے ہمیں جلے میں نکال دیتے باہر کیا ضرورت پڑی ہمیں رکھنے کے لیے ہمیں تین مہینے چھے مہینے کے بعد باہر نکال دیتے نا جب یہ کنٹریکٹ ختم ہوا ہمیں ڈیٹھ سال کے لیے کیوں رکھا گیا ان گورنمنٹ ہسپٹلز میں اس لیے رکھا گیا تاکہ ان کو ہماری ضرورت پڑی لیکن ہم یہ بتاتے چلیں جتنے بھی آپ کے ایمپلوئیز ہیں فائنل کیا ڈیسیجن ہے آپ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ کون سا سٹیپ آپ کے لیے لے فائنل ڈیسیجن یہی ہے ہم گورنمنٹ سے کوئی پرمنٹ جوب نہیں مانگ رہے گی اس پر لکھا ہوا ہے منیپور پنجاب راجستان اوریسا why not in یوٹی جہنڈ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انہم کے انڈر کووڈ میں اس بڑی مہماری میں جن کو کنٹریکٹ دیا گیا تھا بھاگی کے سٹیٹس میں ان کو کنٹینیو کیا گیا اور ان کے ریگلاریزیشن پر بھی بات ہو رہی ہے ہم تو ریگلاریزیشن نہیں مانگ رہے ہم کوئی پرمنٹ جوب نہیں مانگ رہے ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک پولیسی انہم پولیسی کے انڈر فریم کیا جائے گا اور اس کے انڈر ہمیں ایک کنٹینیویشن آرڈر دیا جائے تاکہ ہم اپنی فیملیز کو بچا سکے اور جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں اپنی بچوں کے لئے آئے ہیں اپنے ماں باپوں کے لئے آئے ہیں ان کو وہ فیملیز بچانے سے کوئی ہٹائے نہ وہ اپنی فیملیز بچائے وہ اپنا فیوچر بچائے ہم خالی ایک کنٹینیویشن آرڈر چاہتے ہیں گورنمنٹ سے ایڈمنیسٹریشن سے جب صبح ایل جی آئے تھے وہ گھانے نگر ہسپٹل میں چلے گئے ان کو کہ اگر وہ نہیں ڈرتے اگر انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ دیا ہے کنٹریکٹ آرڈر دیا ہے اگر انہیں یہ سب چیزیں پتہ ہے ہمارے سامنے آ کے بھولیں نا یہاں پہ کہ ہمیں کنٹریکٹ دیا گیا ہے آپ ہٹو یہاں سے ایڈمنیسٹریشن اور گورنمنٹ کا کیا ریاکشن ہے ایڈمنیسٹریشن اور گورنمنٹ کا یہی ریاکشن سر ابھی تک ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا ہم پہلی بات یہ بتاتے چلے آپ کو ہمارے پاس نہ تو رولنگ گورنمنٹ سے کوئی آیا ہے نہ تو ایڈمنیسٹریشن سے کوئی آیا ہے جو وہ آرڈر نکالتے ہیں انہوں نے کھالی ایک 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 سنچن آرڈر نکالا اس کے بعد کوئی ریاکشن ہم آمار تک نہیں پہنچا ہے یہ تو ہم سیدھے سیدھے بات بتائیں آپ کو اس کے بعد ہمارے تک کچھ نہیں پہنچا کھالی ایک ایک سنچن آرڈر فریم کے انہوں نے انہیں پتہ انہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ ایک لولیپپ لے کے پھر سے ہٹیں گے لیکن ہم ہٹنے والے میں ایسا نہیں ہے یہ پروٹس جہاں تک چلے گا وہاں تک تو چلنے دو پولیسی فریم ہونی چاہیے ہم بیٹھے ہی کس لئے ہیں ہاں پہ سر ہم تو دس دن سے اس لئے بیٹھے ہوئے ہمارے لئے ایک پولیسی فریم ہو ہماری جوپ سیکیور رہے تاکہ ہمیں دوبارہ سے روڈوں پہ آنے کا محقہ نہ ملے ہمارے میں ریسور سائنٹس ہے سر پی ایڈی والے ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسنگ سٹاپ ہیں پیرامیڈک سٹاپ ہیں لیپٹکس ہیں ٹیکنیشنز ہیں اینو ہے وہ اینو جو ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ ہزار کے لئے کام کر رہے ہیں اندر مینکینڈ کے لئے سرو کر رہے ہیں ان کا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو اواریج ہو چکے اور اس جاپ پولیسی کے اندر ہے اور وہ کہاں پہ آپ فارمز بھریں گے اوپر سے انہوں نے ہی تو رکھا ہے رکھ دیا ہے کہ اس ایج کے بعد یہ اواریج ہو رہے ہیں ان کو اب جو آپ کے لئے مت بھرنے دو لیکن انہی کو یہاں پہ جب اپوائنٹ کیا گیا اب وہ کہاں جائیں گے جب ایک سال کے لئے ان کو لولی پپ دیا گیا اب وہ کہاں جائیں گے وہ بندے اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سٹوڈنٹ سے کام لے رہے ہیں کس بنیاد پہ لے رہے ہیں یہ ٹیچر سے کام لے رہے ہیں کس بنیاد پہ لے رہے ہیں جو ہمیشہ ان نوجوانوں کو اگنور کیا جاتا ہے نوجوانوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو دیں گے ہم نوجوانوں کا حق ان کو دیں گے اگرچہ نوجوانوں کا حق ان کو دیا جانا چاہیے تو اتنا دیر کیوں کیا جا رہا ہے کیوں نہیں کوئی پولسی فریم کی جا رہی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور کے بیچ میں بھی کئی سارے ایسے نوجوان ہیں جو بڑے غریف ایمیسر آبتہ رکھتے ہیں جن کے پاس یہی ایک سب سے بڑا ایک یہ ہماری بہن ہے ان کو ان کی سٹوری پوچھئے ان کی سٹوری کیا ہے یہ بچاری آج رو رہی تھی در بیٹھ کے اور یہ ان کی سٹوری پوچھئے بتائیں نہ بتائیں نہ کیا مشکلات پڑائے بھی کیے سب کوئی کرنے لے باب جو ٹریننگ کیے سار میں نے پھر میں نے سوچا چلو یہی جا بچی ہے مجھے دے رہے تھے انہوں میں جا چلو یہی میرے بچے کے لئے چیہ کیونکہ میرے بچے کا دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے میں سار رنٹ پہ رہتی ہوں آپ پیرنٹ ہیں میں سار رنٹ پہ رہتی ہوں میرے پیرنٹ پہ پچھے گئے ہیں ہاں میں جاب کرتی ہوں سار میں نے سوچے چلو یہی اچھی ہے پانچ جار میں مجھے انہیں رکھا ہوا تھا پانچ جار دیتے تھے مجھے لیکن چار مینے ہوگے سار مجھے سلیتا کھنے نہیں دی تھی آج مجھے انہیں نکار کے روڈ میں بٹھا دیا اب میرے شوٹا سا بچہ ہے سر میں کسی گھر میں بچے توشوں پڑھا کے کسی گھر میں جانو پچھا کر کے میں اپنے بچے کے لیے روزی روٹی کھماتی ہوں صبح میں سر آٹھ بجے نکلتی ہوں گھر سے آٹھ بجے نکلتی ہوں بچوں کے لیے کر کے ان کو ابھی تالے کے اندر باندھ کر کے میں در بیٹھیں ہوں یہ بارہ مجھے کی میں بیٹھیں ہوں تالے کے اندر باندھ کر کے سر میں کس کو سنو سو کو یہ ہماری سنتا نہیں ہے اس کے لیے ہمیں دے دی اسی لیے ہم سر بلیج آپ کے اگری رکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارا سب کو آپ کو کانٹینیوشن کو دعا لے ہو گل گل کہیں نہیں کہ ان سب کو جو ہے وہ ایکسپلوٹ کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے اور سب نوجوان ہیں اب ان کی زندگی کے جو ہے وہ شروعات ہوئی ہے اور سرکار کیسے قدم ہے کہ بڑا دکھ ہو رہا ہے آئیل جی منوز سینا صاحب جمہو کشمیر تو آئے خوشی تھی کسا ٹریڈ کی کھڑکیاں کھلی ہوا لگی اور شاید ان نوجوانوں کا کام ہوگا لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آج بھی یہ نوجوان جو ہیں یہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور یہ نوجوان جو ہیں یہ انصاف کی مانگ کر رہے ہیں لیکن انہیں انصاف نہیں دیا جا رہا فلال ڈیلی تسکین کے ساتھ آمیر سویل جمہو سے